سا گئی تم کی گھر پائیں اے مغرم آگیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علم نبی وآلہ لا سیما عبا عبداللہ الحسین ابتدان اس ایامِ غم جو محرم الحرام کے نام سے مہینہ ہے اور جس کے ذریعے سے سال کا آغاز ہوتا ہے لیکن ہمارے لئے خاندانِ اسمت و تحارت اور خاندانِ نبوت و رسالت کی اسی مہینے کی دستاریخ کو شہادت کے وجہ سے یہ سال غم کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور اس کا آغاز غم اور گریو بکا کے ساتھ ہوتا ہے ابتدان میں تمام ناظرین کے خدمت میں اور تمام مومنین کے خدمت میں آغازِ غم پر تمام لوگوں کے لئے تازیت و تسلیت پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کے طرف سے اس غم کے حقیقی وارث منتقی میں خونِ حسین حضرتِ حجت رواہنا لحلفدہ کی خدمتِ بابرکت میں تازیت و تسلیت پیش کرتا ہوں یقیناً محرم کربلا امام حسین اور ازاداری ایک وہ عمل ہے جو آج بھی قابلِ غور ہے اور قابلِ تعمل ہے اس لیے کہ دنیا میں کسی بھی ذکر اور کسی بھی قربانی اور کسی بھی تذکرے کے وہ اثرات نہیں دکھائی دیئے یا نہیں دکھائی دیتے ہیں جو کربلا کے اور ازاداری کے اور امام حسین اس لیے آج ضرورت ہے کہ ہر انسان کربلا کے بارے میں غور و فکر کرے اور ازاداری کے بارے میں غور و فکر کرے ہم سب کی ذمہ داریاں یقیناً اس سلسلے میں بہت زیادہ ہیں اور چونکہ یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے بقول رہبرِ معظمِ انقلاب کے کہ ازاداری اور تذکرے سید الشہداء اور امام حسین پر گریوب کا یہ افضلِ قربات ہے یعنی وہ افضل ترین اور بہترین عمل ہے جس کے ذریعے سے خداوند عالم سے تقرب حاصل کیا جاتا ہے یعنی اللہ سے قربت کا بہترین ذریعہ امام حسین کا تذکرہ اور امام حسین کی عزا ہے جب ایسا اہم اور عظیم الشان عمل ہے تو پھر ہم سب کے ذمہ داریاں اس عمل کے سلسلے میں مزید بڑھ جاتی ہیں صرف اس عمل کو انجام دے لینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے تقاضوں کو پورا کرنا اس سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہیں ان کو سمجھنا اور اس سلسلے میں جو ہمارے فرائض ہیں ان سے آگاہ ہونا بھی ضروری ہے اور یقین رہے کہ اگر ہم سب عزائے امام حسین کو سمجھ کر اور اس کی معرفت حاصل کر کے اور اس کے تقاضوں کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے عظیم الشان عمل کو انجام دیں تو اس کے اثرات خود ہم اپنے فردی طور پر بھی محسوس کر سکتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی اور سماج اور معاشرے کے طور پر بھی ہم اس کے اثرات کو دیکھ سکتے ہیں یقیناً کربلا کے اثرات بہت زیادہ ہیں اور کچھ اثرات ہم محسوس کرتے ہیں لیکن مزید توجہ کے ضرورت ہے کہ ہم اس کے اثرات کے اوپر توجہ دیں بالخصوص اس سال چونکہ ایسے حالات میں محرم شروع ہو رہا ہے اور سال قدشتہ بھی یہی حالات ہمارے سامنے تھے ایک وبا کا شکار تقریباً پوری دنیا رہی اور ابھی بھی اس کا خاتمہ نہیں ہوا ہے لیکن اس وبا کے ساتھ ساتھ اس عزائے امام حسین کو ہم کو انجام دینا ہے اور اس فریضے کو بجا لانا ہے البتہ جو ذمہ داریاں ہیں جو شرائط ہیں جو تقاضے ہیں ان کو بھی اس عنوان سے نگاہ میں رکھنا ہے ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور کربلا میں امام حسین نے ذمہ داریوں کو نبھا ہے جب ذمہ داریوں کو نگاہ میں رکھا ہے تو پھر ہمارا ہر عمل ذمہ داریوں کے ساتھ ہو اگر عقل اور شریعت اور اس سے متعلق قائدارے ہمارے لئے احتیاط کا حکم دے رہے ہیں اور بعض شرائط کو بیان کریں تو ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ان شرائط کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ان قوانین کی پابندی بھی ہمارا فریضہ ہے اس قوانین کی پابندی کے ساتھ ہمیں ذکر سید الشہدہ انجام دینا ہے البتہ بعض قابل غور چیزیں ہیں کہ یہ انتہائی عظیم الشان اور مقدس عمل صرف رسم و رواج کے طور پر نہیں ہے بلکہ یہ بہت عظیم عبادت ہے جب رسم و رواج نہیں ہے عظیم عبادت ہے تو ہمارے عمل کا طریقہ بھی عبادت کے انداز ہونا چاہیے اور معلوم ہو کہ ہم عبادت بجالہ رہے ہیں اس لیے کہ رسم و رواج اور عبادت میں بہت سے فرق ہیں معمولی فرق یہ بھی ہے کہ رسم و رواج میں انسان اپنے طور طریقے کو دیکھتا ہے اپنی خوشی کو دیکھتا ہے اپنے مزاج کو دیکھتا ہے اپنی پسند کو دیکھتا ہے اور صرف سماج و معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھتا ہے لیکن عبادت میں جس کی عبادت کر رہا ہے اس کی مرضی اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا اور اس کے حکم کو دیکھتا ہے اگر ازاداری امام حسین کو ہم لوگ عبادت سمجھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا پسند ہے اور ہمارا سماج کیا چاہتا ہے اور لوگ کیا پسند کرتے ہیں بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ خوشنودی خدا کیا ہے اور اہل بیعت کی خوشنودی کیا ہے یقیناً اگر ہم ازاداری امام حسین کو مکمل طور پر عبادت سمجھ کے انجام دے تو اس کے اثرات کو بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں چونکہ عبادت کے اثرات بھی ہوتے ہیں ازاداری کے بھی اثرات ہیں اور ہوں گے لیکن شرط اتنی ہے کہ ہم اس ازاداری کے سلسلے میں اسے عبادت ہی سمجھیں اور عبادت کے طور پر بجالائیں اس میں اپنی مرضی شامل نہ کریں اور اپنی خوشی شامل کرنے کی کوشش نہ کریں اپنی مرضی اور اپنی رضا اور اپنی پسند کی ہمیں فکر نہ ہو بلکہ اللہ رسول اور اہل بیعت اور امام حسین کی خوشنودی اور ان کی رضا نگاہوں میں ہو اس لیے کہ ازاداری کا بھی ایک جسم اور ایک روح ہے اگر ایک انسان کے جسم کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں تو اسی وقت ظاہر ہوتے ہیں جب اس کے اندر روح پائی جاتی ہو ورنہ اگر جسم بغیر روح کے ہو تو اپنی اثرات کھو دیتا ہے اپنی اثرات نہیں رکھتا ہے ازاداری کے بھی بہترین اور بہت اچھے اثرات ہیں لیکن اسی وقت اس کے اثرات ظاہر ہوں گے کہ جب اس کے اندر روح ازاداری پائی جاتی ہو توجہ ہم لوگوں کو روح اعزاداری پر دینا ہے روح اعزاداری میں خوشنودی خدا اور اپنی ذمہ داری اور اہل بیعت کی رضا کو نگاہوں میں رکھنا ہے اور اگر بغیر روح کے جسم بیکار ہے تو یقین نہ ہے کہ اعزاداری میں بھی مجالس ہوں فرش اعزاد ہوں ممبر ہے تبرکات ہیں یہ سب روح اعزاد جسم اعزاد ہیں اور جسم اعزاد کے اثرات اسی وقت ظاہر ہوں گے جب ان کے اندر روح بھی پائی جاتی ہو ایک توجہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم روح اعزاد کی طرف توجہ دیں اور اس کی جانب ہماری جتنی زیادہ توجہ بڑھے گی اتنے ہم اعزاد امام حسین کے بہترین اثرات کو حاصل کر سکتے ہیں اور روح اعزاد میں ایک اور قابل چیز ہے کہ اس میں اخلاص اور للہیہ ضروری ہے امام حسین کے قربانی کی عظمت کا بہت بڑا راست آپ کا اخلاص اور آپ کا اللہ کے لئے عمل انجام دینا تھا آج اگر امام حسین کے قربانی کے اثرات باقی ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ امام حسین نے صرف اللہ کے لئے قربانی دی تھی خالصتاً للہ تھی اور اخلاص کے بنیاد پر ایک قربانی تھی اور صرف امام حسین نہیں بلکہ کربلا میں جتنے افراد شہید ہوئے ان کیاں اخلاص تھا دنیا نگاہوں میں نہیں تھی لہذا اعزاداری کا سب سے بڑا ایک فریضہ اعزاداران امام حسین کے لئے اخلاص ہے خداوند عالم کے لئے ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارا طور طریقہ کیا ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس میں اللہ کی رضا کس حد تک ہے یا اللہ کس چیز سے راضی ہمیں خداوند عالم کے لئے عمل انجام دینا ہے اور دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ جب اخلاص ضروری ہے تو پھر ہمارا ہر عمل کم از کم اتنا سوچ کر ہونا چاہیے کہ کس عمل سے خداوند عالم راضی ہے چونکہ امام حسین کا ایک تذکرہ مشن ہے اور ایک تحریک ہے جو جاری و ساری ہو رائندہ بھی جاری و ساری رہے گی لہذا اس تحریک اور مشن کے لئے جہاں پر اخلاص علی اللہیت ضروری ہے وہاں پر بعض چیزوں کے انتخاب میں بھی ہمیں اخلاص علی اللہیت کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم اللہ کے لئے کریں انہی انتخاب اور چیز کو طے کرنے کے لئے سب سے پہلا مرحلہ ہمارے لئے خود مجالس سے آزائے سید الشہدہ علیہ السلام میں ہے کہ ہم کو ازاداری کے انتخاب میں بھی ذاکر کے انتخاب میں تبرک کے انتخاب میں تبرکاتِ ازا کے انتخاب میں اللہ کی خوشنودی کو نگاہوں میں رکھنا ہے حتی ایک اہم پہلو جو ازائے امام حسین کے سلسلے میں ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ چونکہ ازاداری اور مجالس پیغام امام حسین پہنچانے کے ذریعہ ہے امام حسین نے ایک پیغام کو نگاہوں میں رکھ کر قربانی دی ہے لہذا ازاداری کے مقصد وہ پیغام دنیا تک پہنچنا ہے اور وہ پیغام وہی پہنچا سکتا ہے جو پیغام سے آشنا ہو لہذا ازاداری امام حسین کے سلسلے میں ہم سب کا فریضہ پہلے مرحلے میں یہ بھی ہے کہ اس پیغام پہنچانے والے کے انتخاب پر ہمیں توجہ دینا ہے اور یہاں پر ایک اہم مرحلے سے اپنے ذمہ داریوں کو نباتے ہوئے آگے بڑھنا ہے ہمیں ایسے افراد کا انتخاب کرنا ہے ایسے افراد کو ممبر پر لانا ہے ایسے افراد کو بہنوان خطیب اور زاکر ممبر پر بٹھانا ہے جس کے بارے میں کم از کم ہم عبادلہ الحسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ کہہ سکے کہ ہم نے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کیا ہے ہمیں زاکر اور خطیب اور عالم کے انتخاب میں اس بات کا بھی پاس و لحاظ کرنا ہے کہ ہم اپنی خوشی کو نہ دیکھیں اپنی رضا اور اپنی پسند کو نہ دیکھیں بلکہ امام حسین کی خوشنودی اور امام حسین کی رضا کو دیکھیں اس لیے کہ اتنا مسلم ہے کہ اس تحریک اور اس عزائے امام حسین پیغام کو پہنچانے میں جتنا زیادہ اثر ممبروں کا اور زاکر اور خطیب کا ہے بقیہ چیزوں کا اتنا نہیں ہو سکتا ہے یعنی پیغام پہنچانے میں لہذا ایسے افراد کو ممبروں پر لائے جائے معمولا ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ایک مجلس کرنا ہے جو بھی مل جائے گا ہم پڑھوا لے گا نہیں اسے مجلس نہیں کہتے ہیں بلکہ اخلاص کا تقاضی جو خود امام حسین نے جس پر عمل کیا ہے اور شہداء کربلا نے عمل کیا ہے ہمیں حتیٰ ذاکر کے انتخاب میں بھی اخلاص کا مظاہرہ کرنا ہے یعنی خداوند عالم کے لیے ہوتا کہ یہ ایک تحریک یہ ایک مشن جو دنیا میں جاری و ساری ہے اس کے ذریعے سے ہم دوسروں تک بھی پیغام حسینی اور کربلا کا پیغام پہنچا سکیں تو پہلی چیز ہے کہ ہمیں ذاکر اور خطیب کے انتخاب کے اوپر توجہ دینا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جس طریقے سے ذاکر اور خطیب کو بارگاہ خداوندی میں وہ بارگاہ عباب دلہ حسین میں جواب دینا ہے اسی طریقے سے اس سے پہلے بٹھانے والوں کو جواب دے ہونا ہے کہ کیسے ہم نے انتخاب کیا ہے اور کیسے کو ممبر تک پہنچایا ہے اور کیسے سے ہم نے اپنی زبان میں کہوں مجلس پر ہوائی ہے تو ایک ذمہ داری ہے دوسری ذمہ داری ہماری عزائے امام حسین کے سلسلے میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک ایسا مرحلہ ہے تحریک ہے جسے دوسروں تک بھی پہنچنا ہے یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ عزاداری صرف خاص لوگوں تک پہنچے امام حسین نے تھی بڑی قربانی عالم بشریت کے لیے دی تھی یعنی لوگ کمال تک پہنچ جائیں لوگوں کو نجات مل جائے لوگوں تک پیغامِ ہدایت پہنچ جائے اور لوگ سلالت و کمراہی سے محفوظ ہو جائیں لہذا ہم سب کے عزاداری امام حسین میں ایک مشن اور مقصد یہ بھی ہو کہ امام حسین کا پیغامِ حق اور پیغامِ انسانیت تمام انسانوں تک پہنچے اور تمام انسان سلالت و کمراہی سے نجات پا جائیں تمام انسان جہالت سے نجات پا جائیں تو یہ ایک چیز تھے کہ ذاکر کے انتخاب پر ہمیں توجہ دیں اور آخر میں چند باتیں اور عرض کر دوں عزاداری کے سلسلے میں جو ہماری ابتداہی سے ذمہ داری ہے کہ ہم کوئی بھی کام انجام دیتے ہیں کم از کم یہ سوچ کے انجام دیتے ہیں کس لیے کر رہے ہیں تو یہ ہمیں توجہ دینا ہے کہ عزاداری ہمیں کس لیے کرنا ہے یعنی مقصد ہماری نگاہوں میں ہو اور جب مقصد نگاہوں میں ہوتا ہے تب ہی انسان کامیاب ہوتا ہے اور اسی مقصد کے لیے بعض بظاہر باتیں ہیں جن کی جانب توجہ ضروری ہے اولا ہماری ایک توجہ خود گریے اور آسوں پر بھی ہو بعض وقت سارے احتمام ہوتے انسان گریے سے اپنے کو محروم رکھ لیتا ہے بلکہ یہ خصوصی توجہ ہونا چاہیے کہ ہم امام حسین پر آسو بھی بہائیں سیاہ لباس پہنے ہیں اظہار غم بھی ہمارے لیے ضروری ہے اس جانب بھی توجہ ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ مثلا ہمارے لیے اول وقت نماز کا خیال کرنا چونکہ کربلا میں آشور کے دن امام حسین نے اول وقت نماز کا ایک پیغام دیا ہے اپنے صحابی کے ذریعے اس تو ہمیں بالخصوص اس ماہ محرم میں اس بات کی تمرین کرنا ہے اور اپنے کو عادی بنانا ہے کہ اول وقت نماز کے ہم عادی ہو جائیں ہم جب مجالس رضا میں شریک ہوں حتی الامکان کوشش ہو کہ ہم باوزو رہیں باتحارت رہیں تاکہ اس کے بہترین نتائج اور اثرات ہم حاصل کرسکیں اور پھر جلوسوں بھی ہم شریک ہوں تو باتحارت شریک ہوں جس طریقے سے جب کوئی عبادت انجام دیتے ہیں تو اپنے آزا و جوارے کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں تو چاہے مجلس میں ہوں جلوسوں میں ہوں ہم کو اپنے آزا و جوارے کو اپنے آنکھوں کو اپنے ہاتھوں کو اور اپنے تمام وجود کو ہر طرح کے گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے اور پھر ایام آزا کے سلسلے میں ایک اور چیز کے جانب توجہ دینا چاہیے آج ہمارے ہاں جو مجالس میں حصہ اور تبرک کا ایک تصور ہے یہ گویا ایک رسم نہیں ہے اور یہ بھی ذہن میں رہے لازمی حصہ نہیں ہے جز نہیں ہے بلکہ یہ ایک دوسروں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے اور جب پیغام پہنچانے کا ذریعہ ہے تو اس ذریعے میں بھی توجہ دینا ہے اسراف نہ ہو بربادی نہ ہو اور اس حد تک ہو کہ جہاں تک خوشنود خدا ہو اور اخلاص باقی رہ جائے یعنی اس میں بھی کوشش کریں کہ الحمدللہ ایسے افراد نہیں لیکن توجہ ضرورت ہے کہ اس میں بھی دکھاوا نہ ہو یہ نہ ہو کہ ہم وہ حصہ بات ہیں جس سے ہماری امیج بنی رہے اور ہماری ایک پہچان ہو اور ہماری شنافت ہو ہم کہہ جانے اس میں بھی دکھاوا نہیں ہو سکتا ہے اور اس میں ان چیزوں کے جانب توجہ دینا چاہیے کہ جو استعمال ہو سکیں اور لوگوں تک پہنچ سکیں اور یہاں پر بھی اسراف اور بیجا خرچت ہم کو بچانا اور آخری بات یہ بھی ہے کہ عزائی امان حسین کے سلسلے میں قرآن کریم کی آیت گواہ ہے کہ ہمارے لئے تمام تبرکات عزا کا احترام ضروری ہے چونکہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ شاعر اللہ کا احترام تمہارے پر واجب ہے ہم لوگ تبرکات عزا کو شاعر اللہ کہتے ہیں اور عزاداری امان حسین سے متعلق تمام چیزیں شاعر اللہ ہیں لیکن ایک پہلور ایک مرحلہ قابل غور ہے کہ قرآن میں شاعر اللہ کہا ہے شاعر اللہ کا ایک مفہوم یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کے شعور کو اللہ تک پہنچا رہی ہوں جب شاعر اللہ ان چیزوں کہا گیا ہے تو پھر عزاداری کا حصہ وہی چیزیں ہیں جو انسان کے شعور کو اللہ تک پہنچائیں انسان کے شعور کو بیدار کر کے خدا کے جانے متوجہ کریں اس شاعر اللہ کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ پھر ہر ایک کو حق نہیں ہے کہ جس چیز کو چاہے عزاداری کا حصہ بنا لے جس چیز کو چاہے عزاداری میں لے آئے اور جس چیز کے لیے چاہے احترام کا خود قائل ہو دوسروں کا احترام کا مطالبہ کرنی عزاداری کا حصہ وہی چیزیں بن سکتی ہیں جس سے خوشنودی خدا حاصل ہو عزاداری کا رکن اور تبرکات عذاب وہی چیز بن سکتے ہیں جس میں اللہ کی رضا ہو اور جو شاعر اللہ کہنے کے لائق ہوں یعنی ہم کو ہر عزاداری میں چیزوں کو لاتے ہوئے اس بات کا بھی خیال کرنا ہے کہ ہم وہ چیزیں عزاداری حصہ بنائیں اور ان چیزوں کو عزاداری سمجھیں اور ان چیزوں کو عزاداری سے جوڑیں جس میں اللہ کی خوشنودی ہو اور وہ چیزیں شاعر اللہ یعنی دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ کر رہی ہوں یعنی ہر چیز کو ہمیں عزاداری کہنے کا حق نہیں ہے ہر چیز کو عزاداری کا حصہ بنانے کے حق نہیں ہے ہر چیز کو عزاداری کا جز بنانے کے حق نہیں ہے ہر چیز کے لئے انسان کو یہ حق نہیں ہے جس چیز کو چاہے عزاداری میں لیا ہے اور دوسروں سے مطالبہ کرے تم بھی اس کو عزاداری کا حصہ سمجھو اس کا احترام کرنی شاعر اللہ کا جملہ پیغام ہے کہ وہ چیزیں امام حسین کے مشن سے جڑ سکتی ہیں یا عزائے امام حسین کا حصہ بن سکتی ہیں جو انسان کو اللہ کے طرف لے جا رہی ہوں اور اللہ کے طرف متوجہ کریں تو یہ پہلو بھی قابل غور ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیں عزائے امام حسین میں جب احترام کو حکم دیا ہے تو پھر احترام کو باقی رکھنا ہے اور اس احترام میں جہاں تبرکاتِ عزا کا احترام کرنا ہے امام حسین سے منصوب چیزوں کا احترام کرنا ہے حتیٰ اگر ہمارے ہاں تازیہ کا احترام ہے علم کا احترام ہے ممبر کا احترام ہے تابوت کا احترام ہے تو یہ نسبت کا احترام ہمارے ہاں ہے ورنہ خود ذاتی طور پر کاغذ و لکڑی کا احترام نہیں ہے تو جب ان چیزوں میں ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں تو اس نسبت کے احترام کو بھی ہمیں وسط دینا ہے جس طریقے سے ان چیزوں کا احترام نسبت کی وجہ سے ہے لکڑی کاغذ وغیرہ کے اور ان کی توہین کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں اسی طریقے سے قدم آگے اور بہانہ ہے ہمیں مومنین کا بھی احترام کرنا ہے ہمیں اہل بیت کے چاہنے والوں کا بھی احترام کرنا ہے جس طریقے سے کاغذ و لکڑی وغیرہ اگر امام حسین کے طرف منصوب ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہے اور ان کی توہین ہمارے لئے جائز نہیں ہے تو اس عزاداری میں ہمیں یہ بھی درس لینا ہے کہ اگر ایک انسان امام حسین کے طرف منصوب ہے یعنی حسینی ہے علوی ہے اہل بیت سے وابستہ ہے تو اس نسبت کا احترام ہمارے لازم ہے لہذا عزاداری میں ہمیں مومنین کے احترام کا خاص پاس و لحاظ کرنا ہے ان کا خیال کرنا ہے اور جس طریقے سے ہم تبرکات عزا کے توہین کو حرام سمجھتے ہیں اسی طریقے سے مومنین کی توہین و احانت کو بھی ہمیں حرام سمجھنا ہے اور جب عام مومنین کی توہین حرام ہے اور ان کا احترام واجب ہے تو جتنا جتنا مرتبہ بہتا جائے بلکہ نسبتیں بہتا جائیں اتنا زیادہ احترام بھی ہمارے اوپر لازم ہو جاتا ہے عام مومنین کا احترام بھی واجب ہے لیکن جو علماء ہیں فقہ ہیں مشتہدین ان کا احترام ہمارے پر مزید لازم ہے اور ضروری ہے تو یہ بھی ایک عزاداری کا ہم سب کے لئے پیغام ہے کہ ہم لوگوں کو آپسی احترام کو باقی رکھنا ہے آپس میں ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے اور کسی بھی مومن کی توہین ہمیں حرام سمجھنا ہے اس کے لئے نہ تو خود قدم بڑھانا ہے نہ کسی کو قدم بڑھانے دینا ہے سب کے احترام کو باقی رکھیں اس لئے کہ کربلا اتحاد کا مرکز ہے اور کربلا میں امام حسین نے مختلف لوگوں کو جمع کر کے ایک پیغام دیا تھا کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں پر سب ایک ہو جاتے ہیں متحد ہو جاتے ہیں عزاداری بھی ہمارے لئے آپس میں اتحاد کا ذریعہ ہو مجالس عزا ہم سب کو ایک کرنے کا ذریعہ ہو عزائے امام حسین اختلافات کے دور کرنے کا ذریعہ ہو اور جگہوں پر تو اختلافات ہو سکتے ہیں لیکن عزاداری کے نام پر حسین کا حقیقی اور سچا چاہنے والا وہی ہوتا ہے جو تمام اختلافات کو ختم کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک عزائے امام حسین کے سلسلے میں ہمارے ذمہ داری ہے کہ جب ہم فرشازہ پر آگے تو ہر حسینی ہمارا اپنا ہے ہر مجلس ہماری اپنی ہے ہر جلوس ہمارا اپنا ہے ہر بارگاہ ہماری اپنی ہے یعنی نام امام حسین ہم سب کو ایک کرنے کا عزائے امام حسین ہم سب کو آپس میں جوڑنے کا عزاداری ہمارے درمیان اتحاد کا ذریعہ ہے اور یہ دشمنوں کے لیے کوشش ہوگی کہ عزائے امام حسین کو اختلاف کا ذریعہ بنایا جا لہذا ہمیں امام حسین کو مشہن کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے آپس میں اتحاد کو باقی رکھنا ہے اختلافات کو وجود میں نہیں آنے دینا ہے تاکہ امام حسین کی رضا حاصل ہو سکے اور دشمنان اہل بیت دشمنان امام حسین اپنے مضموم مقاصد میں ناکام ہو سکے اللہ سے ہم لوگ یہ دعا کریں کہ خدا و اندیالم منتقم خون حسین حضرت حجہ ترواہنا لہو الفدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور اس عزائے امام حسین کے ذریعے سے ہم امام زمانہ کے مشن میں بھی شریک ہو سکے اور ان کے ساتھیوں میں قرار پاسکیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی